ہم تو کہتے ہیں کہ یوگی جی میری یہ دعا ہے کہ جب تک رہیں زندہ ہمیشہ ان کی سرگار رہے بھلے مجھے ابھی تک انصاف نہیں ملا پر مجھے یقین ہے کہ یہی وہ شخص ہیں جو ایک دن ایسوں کے گلوں میں پاگلوں میں تڑا لیں گے یہ میرا یقین ہے یوگی جی پر اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اتنی جررت تو ابھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ ہم کو تو چوٹ پہنچا لیں گے اس کے بعد یہ ان کا جہاں جہاں خاندان بھی چھپا ہوگا نا تو یوگی جی وہاں سے بھی نکال کے ان کو مٹی میں ملائیں گے یہ میرا یقین ہے اس لئے میں نے کہا کہ بھائی میں تو چاہتی ہوں جب تک وہ رہیں اللہ کرے ان کی حیات سو سالو اور وہ ہمیشہ ستہ میں رہیں جس نے قرآن قبضے میں لے لی اس کو مکان قبضے میں لینے بھائی کتنا وقت لگے گا کافروں کو یہ اصل میں یہ کافر ہے یہ کہتے ہیں ہندو کافر ہے ارے ہندو تو اتنا وفادار ہے کہ اگر غلط ہوتا ہے تو کھڑو کہ کہہ دیتا ہے کہ یہ غلط مت کرو ان مجبوروں کے ساتھ اور یہ تو وہ کافر ہیں کہ قرآن چوری کرنے والے ہیں میرا قرآن چوری کیا ہے کہتے ہیں کبوتر سید کی قوم ہے کبوتر کا قتل کیا کبوتر بیچا اب اندازہ لگائیے یہ کون لوگ ہیں اور خود کو کہتے ہیں مسلمان ارے یہ یزیت ہیں پتہ نہیں یوگی جی کب ان کو مٹی میں ملائیں گے ہماری یہی درکاس میں اپنے بڑے بھائی سے کہ بس ان کو مٹی میں ملا دیا جائے اللہباد پریاغ راج میں ایک ایسی محلہ مجھے ملی جو عطیق احمد یعنی کی بہوبلی عطیق احمد کے دکھوں سے پرتاڑیت ہو کر آج کیمرے پر اپنی بات رکھیں گی بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کس طریقے سے ان کو پرتاڑیت کیا گیا اور دوہزار چوبیس کے چناؤں میں اپنی بار وہ اپنی کیا رائے رکھنا چاہتی ہے پردان منطری موڈی سے کیا مدد مانگنا چاہتی ہیں یوگی دیتنات سے کیا کہنا چاہتی ہیں سیدھا بات چیت کریں گے کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام مریم خان ہے مریم جی کیا ہوا آپ کے ساتھ کس طریقے کی آپ کو پرتاڑنا جھیلنی پڑی کیا گھٹا آپ کے زندگی میں دیکھیں ہمارا بہت چھوٹا سا پریوار ہے میں ایک بھائی ایک بہن ہوں پاپا نوکری پیشے والے تھے اور ہم لوگ مسنری میں پڑھے ہیں یہ واقعہ رہا ہوگا دوہزار نو کا جب میرے گھر کے نیچے کچھ لوگ رہتے تھے جو وہاں آوائیت قتل کھانا چلاتے تھے جو میں نے کئی بار دیکھا مجھے ٹھیک نہیں لگا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں بہت اسمیل وغیرہ آتی تھی میں نے پرشاشن کو اس کی انفرمیشن دی پرشاشن نے جب موقع پہ پہ پہنچا اور بری طریقے سے وہاں پہ سب چیزوں کو ہوتا پایا that time I was in a school میں سکول میں پڑھتی تھی دوہزار نو کا میٹر ہے میں ایک کلاس انٹر میں رہی ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو پکڑے گئے تھے پوری پروپٹی نیچے سے سیز کر دی تھی پولیس نے تنوں چربی برامت ہوئی تھی تو سوچیں کتنی گائے کاٹی گئی ہوں گی کس نے رائٹ دیا تھا میرا قصور اتنا تھا کہ میں نے آوائیت چیزوں کی جانکاری ایک بھارتی ناغرک ہونے کے لیے پولیس کو دے دی کیول اتنا ہی میرا قصور تھا وہ سب جیسے پاگل کھانا ہمارے پیچھے پڑھ گئے سے پاگل کھانا ہوں اور ان کے پیچھے سپورٹ صرف ایک ہی کا تھا اتیک احمد کا اتیک احمد کا سب سے ایک مین گرگا جو آج بھی ساری جانکاری رکھتا ہے کہ اس کی سمپتی کتنی کہاں ہے اور کہاں سے نیٹ ورک چلانا ہے اس کا نام وقار احمد ہے اس کے پتا کا نام رئیس احمد ہے وہ ہمد گنج میں رہتا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کی بھی فوٹو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو انوالف کر کے ان کسائیوں نے ہم لوگوں کا جینا حرام کر دیا اسکول جاتے تھے جب کالج گئے اور گراجویشن میں گئے لوگ کرنے گئے نیچوں ترتے تو رکشہ کرنے رکشہ بھگا دیتے تھے رکشہ نہیں کرنے دیتے تھے اس قدر سے پریشان کرتے تھے دس دس لڑکے آوارا وہاں بیٹھے رہتے تھے اور پرشاسن سے جب جا کر کہو تو تھانے والے کہتے تھے آپ اکیلی ہیں آپ کا ایک بھائی مار دے کے جاؤ گے کہاں رو گے چھوڑ دیجئے گھر وار ہٹ جائیے وہاں سے آپ نے گلتی کی ہے بتائیے اس زمانے میں یہ دب دبا تھا کہ پولیس کہتی تھی کہ آپ نے گلتی کی میں نے کوئی بھی غیر قانونی چیز کی انفرمیشن دے دی یہ میرا اپراد تھا تب یہ دینا اپراد ہوا کرتا تھا تھانے تو گئی نہ گئی ابھی میں آنے جا کیونکہ آپ اگر ابھی انفرمیشن دیں تو وہ انفرمیشن تھانے کو دی جاتی ہے کہ اس پر کاروائی ہو کوئی نہ کوئی ایک وہاں ایسا بیٹھا ہے تھانے میں جو جا کہ ان کو بتاتا ہے فلا ویکٹی تمہارے نام پر انفرمیشن دے کیا ہے کہ تم یہ کر رہے ہو وہ لوگ جھونڈ میں گھر میں آج بھی چلے آتے ہیں لڑنا کہیں نہ کہیں اتیق تو ختم ہو گیا لیکن اتیق اکیلے سامراج تھوڑی نہ چلا رہا تھا اس کے بھی کچھ پائے تھے جس پہ اس کا سامراج کھڑا تھا اسی پائے میں سے ایک مین لیڈ ہے یہ وقار احمد جس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ چار لوگ ایک کا نام ہے تاریق عبداللہ سب سے مین ویکٹی وہی ہے ایک سادیق عبداللہ اور شاریق عبداللہ اور اس کا ایک چھوٹا بھائی یہ اوید مدر سے چلاتے ہیں ان کی بھی انفرمیشن میں نے دی تھانوں پر ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے یہ وقار احمد کا بھائی واسے احمد مجھے کہہ کے گیا کہ جس دن ہمیں پورا پروف مل گیا کہ تم نے ہمارے خلاف پھر سے کوئی لکھا پڑی کی ہے تو تم اور تمہارا بھائی پتی بچہ کوئی بھی کیونکہ چار لوگوں کا تو تمہارا پریواری ہے پورا خاندانی چار لوگوں کا ہے ایک بھی زندہ نہیں بچ ہو گئے میں نے اس پہ کہا بھی کہ کر کے دیکھ لو بھائی کیونکہ تمہارے جو تھے وہ تو چلے گئے جن کے بال پہ تمہارا یہ رائیفل لے کے ٹہلنا چلتا تھا اب ہمیں مار دوگے تو ہمارے بھائی کے طرح یوگی جی تو بیٹھیں گے ہم انہیں اپنا بھائی مانتے ہیں پھر وہ تمہیں بتائیں گے کہ کسی کی جان لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے لیکن اس میں ابھی تک سمجھ لیجئے کوئی نیائے مجھے اس لیے نہیں ملا کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ انوالو ہیں پرشاسن کے بھی جو انہیں بچا رہے ہیں یہ واقعہ ہوگا تین سال پہلے کا قریب دھائی سو سے ادھیک لڑکے تھے لڑکا تین سال کا لڑکی چار سال کی چار سال کا بچہ کیا بول لے گا کیا سکھایا جا سکتا ہے اس کو اتنے چھوٹے بچے کو گھر میں قریب دو سو لوگ اوپر چڑھیں ہیں دن دہاڑے دن کے ساڑے دس بجے مار پیٹ کی ہے اور انہیں گھر سے باہر نکالا گیا ہے اور میرے پاس سارے پیپر سے ایک ایک چیز ہو کہ دیکھئے ایک ایک سامان میرے گھر سے نکال کر باہر جو فیکا گیا ہے دیکھئے اس کو کس استحتی میں فیکا گیا تھا اے سی کی حالت دیکھئے توڑ کے کیا کر دی کولر ٹوٹا ہوا ہے موبائل میں پوری ویڈیوز ہیں اور کلیر میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کس استحتی میں میرے پاپا اس گھر کے پیدا جس گھر میں یہ قبضہ ہوا یعنی ستر سال سے رہ رہے تھے ٹھیک ہے اب ستر سال کی گرستی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دو منٹ کے اندر توڑ کے باہر فیکا علماری کا ٹالہ توڑا بکسوں کے ٹالے توڑے میرے ایک ایک زیور نکالے پیسے نکالے ٹھیک ہے پولیس سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے وہاں کیا ہو رہا ہے کیونکہ ممی اکیلے وہ پہلی بار روٹ پہ دوڑ رہی ہیں لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں کوئی کیامرا نکال رہا تھا موبائل کا کی ویڈیو بنا لے جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ وقار احمد رائیفل لے کے کھڑا تھا اور یہ رائیفل بھی اشرف کی ہے جو کئی بار اپنے موں سے میرے سامنے وہ کہہ چکا ہے اور اس کے پاس ایک وائٹ اسکورپیو بھی ہے جو اشرف کی ہے دو ہزار چودہ سے اس کے پاس ہے جو ابھی بھی وہ رکھے ہیں پرشاسن کیوں نہیں اس کو ضبط کر رہا ہے پرشاسن کو پیسہ پہنچ رہا تو یعنی کچھ نہیں کرے گا اس پہ میں چاہتی ہوں کہ یوگی جی ایکشن لیں کیونکہ جس طرح ان لوگوں نے میرا گھر قبضہ کیا صرف ایک بات کی دشمنی شروع ہوئی تھی کہ میں نے وہ قتل خانہ بند کرا دیا تھا اور مجھے نہیں لگتا میں نے کچھ غلط کیا اور میں ابھی بھی چپ نہیں ہو رہا ہوں گی مجھے کہیں بھی کچھ غلط دکھے گا میں تو اس کی جانکاری پرشاسن کو بھی دوں گی اور اوپر تک دوں گی کیونکہ ہمارا کام ہے میں بھارتی ہوں اور میں اپنا بھارتی ناغریک ہونے کی پوری کرتف کو نبھاؤں گی تو آپ کا جو گھر تھا وہ ستر سال سے آپ کے فادر آپ کی ممی اور آپ کا بھی جنم اسی گھر میں ہوا ہاں ہمارا بھی اور میرے دونوں بھتیجی بھتیجہ کا بھی جنم اسی گھر میں ہوا جو تین سال و چار سال کے بچے ہیں تو کیسے پھر قبضہ کر لیا کیسے انہوں نے کیا کہا کہ میرے کاغج ہیں یا ہمارا گھر ہے اس سے گھر خریدا تھا انہوں نے خود کو اس کا رشتہ دار بتایا اور آپ گھر میں گھس گئے یہ کہا کہ ہم کوٹ سے لے کر آئے ہیں اس پہ میری ممی نے کہا بھی کہ آپ کوٹ سے اگر آئے ہیں تو مجھے کوئی نوٹس ہوگا پرشاشن ہوگی اور کیسے آپ آگئے کوٹ سے آپ کون ہیں میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں کیونکہ آپ سے یہ گھر لیا بھی نہیں گیا تھا کہ ہم اس کے رشتہ دار ہیں اس لئے ہم اس کے مالکوں کہ ہماری چیز ہمارا من ہم تم سے چاہے جیسے لے لیں یہ ان لوگوں کی ایک عادت تھی ایک ہی سمپتی کو کسی کو بیج دیتے تھے اور بعد میں کسی کو اپنا رشتہ دار بنا کے گھسڑوا دینا یہ طریقہ تھا مطلب کسی سے پیسہ بھی سیدھے لوگوں سے لے لو اور پھر اس سمپتی کو واپس کبزے میں بھی لے لو یہی چیز ہوا یہ ان لوگوں کا پورا پلان تو جو ان لوگ سکسس ہوئے کیونکہ دیکھئے دو چھوٹے بچے اور میری ماں اور میرا بیمار بھائی تھا اس وقت گھر میں جو بہت بیمار چل رہا تھا کس کو پتا تھا کہ یہ ہوگا کون سو سکتا اور ان کے طرف سے دو سو لوگ ہمارے طرف سے تو کوئی بولنے والا بھی نہیں میری ماں ننگے پیر اس گھر میں مجھے بلانے بھاگتے ہوئے آئیں گے دھائی گھنٹے بعد ان کو لوگ پکڑے تھے ہاتھ چھوڑ نہیں رہے تھے اور محلے والے اتنا ڈر گئے تھے ان کا عجوم دیکھ کے کہ وہ ڈر کے مارے کچھ نہیں کر رہے تھے کیونکہ محلہ دیکھ رہا پرساسن چھوپے تو میں کیسے بول سکتا ہوں یہ کب کی گھٹنا ہے لگتا یہ تین سال پہلی کی گھٹنا ہے یعنی کی دوہزار اکیس کے آس پاس ہاں دوہزار اکیس کے آس پاس ترکاری ہوگی جی تھی تاب نہیں پولیس والوں نے میری سنوائی پرساسن سے کوئی مدد نہیں ملی کوئی مدد نہیں ملی ہم نے کہا اچھا میرا جو علماری انہوں نے کھول کے نیچے فیکی ہے پولیس کو بلایا پولیس نے موقع پر ویڈیو بنایا ہم نے کہا یہ علماری توڑنے کا حق کس کو دیا اس پہ تو لوٹ کا مقدمہ بنتا ہے آپ کیوں نہیں لکھیں گے تو کہا دیکھیں آپ فالتو بحث کر رہی ہیں آپ ان سے لڑ نہیں سکتی یہ پولیس کا جواب ہوتا ہے میں کیوں نہیں لڑ سکتی میں کیوں نہیں لڑ سکتی یہ دیکھیں یہ ہے وہ وقار احمد جس کی یہ ہے جس کا یہ دیکھیں پورا رجسٹری کا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اریجنل یہ تک لگی ہے یہ ہے وہ وقار احمد یہ خود کو اب سیکنڈ سانسد جی کہلاتا ہے اور وہ کسائیوں بھی فوٹو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ وہ اریجنل رسیدے ہیں جو اس میں صاف لکھ کے میں نے بھیجا ہے کہ دیکھیں یہ اس طریقے کا آدمی اور اس کے پاس اس کے پریوار والوں کے پاس ملا کے کم سے کم چالیس سے پچاس سمپتیاں ہیں اس کا باپ تو سائیکل کا پنچر بناتا تھا یہ کہاں سے اتنی سمپتی آگئی جو اتیک الگ الگ ناموں سے خریدتے تھے سمپتی وہ اس کے پاس ہے ابھی بھی ہے اور کھولے آم یہ اپنا کام آج بھی کر رہا ہے آج بھی لوگوں کو ڈھر آ رہا ہے اور اس کا خوف ہوئے ویسے ہی ہے کیونکہ اس کے پاس جھنڈ بہت بڑھا ہے اس کا جھنڈ ابھی تک ختم نہیں ہوئے اور کیونکہ اس کے جھنڈ کا منوبن بڑھا ہے کہ دیکھو جہاں سب پہ کاروائی ہو رہی اس پہ نہیں ہو رہی ہے یعنی یہ بہت پاورفول آدمی ہے تو لوگ اس کو اور سامر تھن دے رہے ہیں ایسے لوگ ابھی بھی پریاغ راج میں ہیں جو ان لوگوں کو چین سے جینے نہیں دے رہے ہیں اسپیشلی وہ مسلمان جو بھاچپا سے جڑا ہے اس کا تو جینہ آج بھی حرام کرے دے رہے ہیں سمجھ لیجے میں نے آپ کو بتایا کتنے لوگ ہیں کہ در کے ووٹ نہیں دیں گے کہ بات کھل گئی تو یہ جینے تو نہیں دے گا ہمیں اور اس کو فائننس سب سے زیادہ یہ جو چار لڑکوں کا نام بتایا جن کا قتل خانہ بند کر آیا تھا کیونکہ یہ آوائد مدر سے چلاتے ہیں اور ان کا ایک چھوٹا بھائی جو ہے وہ حوالے کا کام کرتا ہے ویزا پاسپورٹ کا کام کرتے ہیں اور کھلے عام کرتے ہیں بورڈ لگا رکھا ہے تم کس کو بلا رہے ہو کس کو بلا رہے ہو ویزا پاسپورٹ سے کس کا پاسپورٹ بنا رہے ہو بھائی پاسپورٹ تو لکھنوں میں بنتا ہے تم کیسے یہاں بنا رہے ہو بقاعدہ اسی الہاباد کے اندر بڑا سا بورڈ لگا رکھا ہے ویزا پاسپورٹ ٹک ٹنگ بتائیے یہ کھلے عام آتنگ وادیوں کو بلا رہے ہیں اور انہی کے بل پر ہی نا کانڈ کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کو وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے یہ کچھ گھٹ ایسے ہیں اگر پریاغ راج میں سے نہیں روکا گیا تو انہوں نے اپنا ایک تالیبان کے طرح جھنڈ بنا رکھا ہے جس خیمے میں نہ کوئی جا پا رہا ہے اور نہ ان کی کوئی بگاڑ پا رہا ہے تو کبھی آپ نے پرشاسن سے اس بیچ ابھی اسی چوناؤ کے بیچ کبھی پرشاسن سے بات کی دیکھیں اگر ان سے بات کریں گے تو وہ بھی کہیں گے جمین ہماری تھی گھر ہمارا تھا ہمارے پاس کاغج ہیں اگر وقار سے ہم بات کرتے ہیں یا جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں اگر ان سے ہم بات کرتے ہیں وہ کل کو کہیں گے ہمارے پاس کاغج ہیں یہ دیکھ لیجئے بلکل صحیح بات ہے کاغج ہمارے پاس بھی ہے آپ کو ادھیکار کس نے دیا ہمارے گھر کے اندر گھسنے کا آپ کون تھے آپ سے تو میرا کبھی مقدمہ ہی نہیں ہوا اگر آپ سے میرا کبھی مقدمہ ہی نہیں ہے تو آپ کو کوٹ ناورڈر کیسے دے دے گا آپ کو کیسے دے دے گا آپ کون تھے اور اگر مان لیجئے کبھی آپ سے مقدمہ ہوتا جو کہ بلکل بھی نہیں ہے یہ تو میں لکھت میں دے سکتی ہوں کہ یہ چار لوگوں کا نام بتایا ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے اتنا لینا دینا ان کا قتل خانہ میں نے بند کروایا تھا جن کی فوٹو تک ہے اس اقبار میں جو ابھی میں نے آپ کو شو کی ہے میں ایک بار پھر دکھا دیتی ہوں دیکھیں یہی ہیں وہ چار لڑکے یہ دیکھئے یہ ہے تاریق عبداللہ یہ ہے سادیق عبداللہ اور یہ ہے شارک عبداللہ یہی تین لڑکے ہیں انہوں نے ہی قبضہ کرایا ہے اتنے لوگوں کو گھوس کے کس کی پرمیشن تھا ان کے پاس اور اگر کبھی ان کیس میرا آپ سے مقدمہ ہوتا مان لیجئے ایک بات جو کہ کبھی کبھی کوئی مقدمہ رہا ہوں میری علماری توڑ کے سامان کیا کوٹ پرمیشن دیتی ہے کہ اس کا گھر میں جانا اس کا ایک ایک پیسو زیور تم چھنا نا تب سامان باہر فیکنا کیا کبھی کوئی نیالے ایسا آدھیج دیتی ہے کسی کو میرا سامان کس سے پوچھ کے چھوہ گیا میرا ایک ایک سامان بیٹ چار ٹکڑے میں کر کے فیکا فن نیچر اے سی واشنگ ماشین سب چار ٹکڑے میں کر کے فیکا گیا کسی میڈیا کے سامنے آپ نے اپنی بات نہیں رکھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھا اس کی دو وجہ ہے دیکھیں میں نے کیا کہا چار لوگوں کا میرا سمجھ لیجی خاندہ نے میرے شوہر میرے بھائی اور میری ممی اور ایک بیٹی یہی اتنے لوگ ہیں میرے اور میرا کوئی نہیں یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی اور میرے آدمی کو مار دیں گے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیے انسان کہاں تک جائے لیکن میں تو پھر بھی ہمت کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے تم ہم کو کر دو ہمارے پیچھے کوئی نہ کھڑا ہو کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہو گئی بولنے والا تب تم کہاں جاؤ گیا لیکن جب اتر پردیش کے مکھے منتری یہ کہتے ہیں کہ مافیاں کو مٹی میں ملا دیں گے مافیاں کو ختم کر دیں گے کوئی اگر اتر پردیش میں مافیا گری کرے گا کسی کے پلوٹ پر قبضہ کرے گا کسی کے گھر پر قبضہ کرے گا تو اس کے لیے مکھے منتری یوگیہ دیتے ہیں آپ سکتے ہیں بلڈوزر ان کا تیار ہے پھر بھی پرشاسن سے آپ نے گوہار لگائی کوئی بات نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ یوگی جی میری یہ دعا ہے کہ جب تک رہیں زندہ ہمیشہ ان کی سرکار رہے بھلے مجھے ابھی تک انصاف نہیں ملا پر مجھے یقین ہے کہ یہی وہ شخص ہیں جو ایک دن ایسوں کے گلوں میں پاک پٹا ڈالیں گے یہ میرا یقین ہے یوگی جی پہ اس لیے میں یوگی جی کو کہنا چاہوں گی کہ میں ایک ناغرک کے صرف ناغرک کے ناتے نہیں میں ان کی ایک چھوٹی بہن ہونے کے ناتے ان سے درخواست کر رہی ہوں جن لوگوں نے میرے گھر میں لوٹ پارٹ کی دیکھی ہمارے پاپا نوکری پیشے والے تھے بہت محنت کی کمائی کا سامان تھا وہ سب جو انہوں نے لیا ان سب پہ لوٹ کا مقدمہ درج ہو اور ان لوگوں کو بھی مٹی میں ملایا جائے تاکہ کوئی اور دوبارہ پریاغ راج کی نگری میں پنپنے کی ہمت نہ کر سکے ان سب کا بھی ویسے ہی انکاؤنٹر ہونا چاہیے جیسے اپرادیوں کا ہو رہا ہے ان ساروں کے ساتھ وحی ہونا چاہیے یہ میرے اپنے سی ایم کہہ لیجئے چاہے اپنے بڑے بھائی کہہ لیجئے میری ان سے یہ ایک درخواست ہے کہ وہ میرے لئے اب اتنا کریں کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں اور میرا پریوار بہت چھوٹا ہے آج بھی آپ کو ڈرائے جا رہا ہے آج بھی آپ کو ڈھمکایا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کیول جن لوگوں کا میں نے نام لیا وقار احمد اس کا بھائی واسے احمد اور یہ چاروں لڑکے تاریک عبداللہ سادیک عبداللہ شاریک عبداللہ اور عطیق عبداللہ یہ چھے لوگ ہوں گے مجھے یا میرے پریوار میں کسی کوئی خرج بھی آتی ہے تو اس کے ذمہ دار صرف یہی لوگ ہوں گے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اتنی جرت تو ابھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم کو تو چھوٹ پہنچا لیں گے اس کے بعد یہ ان کا جہاں جہاں خاندان بھی چھپا ہوگا تو یوگی جی وہاں سے بھی نکال ان کو مٹی میں ملائیں گے یہ میرا یقین ہے اس لئے میں نے کہا کہ بھائی میں تو چاہتی ہوں جب تک وہ رہے اللہ کرے ان کی حیات سو سال ہو اور وہ ہمیشہ ستہ میں رہے تاکہ پاکستوں پہ وہ لگام ضرور ڈالتے جائیں گے جن جن کی بھی درخواست ان تک پہنچے گی اس پہ وہ کاروائی تو ضرور کریں گے شاید میرے میں انصاف اس لئے بھی تک نہیں ہوا کیونکہ میری درخواست وہاں تک شاید پہنچی نہیں شاید آپ کے مادہ ہم سے پہنچ جائے تب ان لوگوں پر لگام لگے گی اور ان کا لگام لگانے کا طریقہ بہت اچھا ہے وہ تو فرشتہ بن کے اتر رہے ہیں وہاں وہاں وہ کاروائی کروا رہے ہیں اس دن ان تک بات پہنچی یہ میرا یقیدہ ہے اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ بات جلد سے جلد ان تک پہنچے آپ ہی لوگوں کے مادہ ہم سے اللہ خرے پہنچ جائے اس کے بعد تو مجھے پورا یقین ہے یوگی جی ان لوگوں کو ان کی اوقات دکھا دیں گے یہ جھونڈ میں جو ہے نا ان کا جھونڈ بھی کام نہیں آئے گا جس دن یوگی جی کی نظر ان پر پڑ گئی تو جب آپ کے پلوٹ پہ سب کبجد آ رہی ہوئی تو اس سمیں تو عتیق جندہ تھے ہاں وہ اسی کے شئے پہ تو یہ سب ہو رہا تھا وہ جیل سے بیٹھ کے سب کچھ کر رہا تھا سب اسی کے شئے پہ تو ہوا ہے سب اسی کے شئے پہ جب میں اسکول ٹائم میں تھی جب یہ قتل خانہ بند کروایا تھا تو ایک بار مجھے فون کر کے بولایا گیا تھا عتیق نے فون کر کے ڈائریک بولوایا تھا میں تو جانتی بھی نہیں تیو میں بہت آرام سے گئی اپنے بھائی کے ساتھ ہم کا انکل آپ نے بولایا ہے میں نے اسی لئے زم کا انکل آپ نے بولایا ہے تو کہا دیکھو ایسا ہے وہ گھر کھالی کر دو ہم کا کیوں انکل وہ تو ابھی میرے پاپا کو مرے سال بھر اس رہے میرے پاپا کو مرے سال بھر بھی نہیں ہوا سال بھر بھی میرے پاپا کو مرین ہوا اور میں نے کیا کیا وہ تو میرا گھر ہے میں کیوں خالی کر دوں میرے پاپا نے میرے پاس کاغازے دیکھی پیسے دے کر لی ہیں تو انہوں نے بولا کہ ہم کوئی سب پنچائت نہ بتاؤ جتا کہہ رہے ہیں اگر خالی کر دو رہنا ہے تو ورنہ بھائیا تم سب دیکھو چلے جاؤ گے پھالتو میں جیل کہا ماتا ہم کہا ہم کیوں جیل جائیں گے ہم کیا اپرادی ہیں میرے خاندان میں نسلوں میں کسی نے آج تک تھانا نہ دیکھا ہم جیل کیوں جائیں گے کہ نہیں چلے جاؤ گے بھائی بہن دوینوں کے بعد کا ہوگا تب تو ہم گھر چھین لیں گے اور وہاں یہ وقار بگل میں بیٹھا ہوا تھا ان کا سب سے بڑا مرید یعنی کس ٹائل دھمکانے والی تھی ڈرانے والی تھی کہ آپ خالی کر دیں اس کے بعد تم لوگوں نے جو جو جھیلہ ہے وہ ہم جانی بتا بھی نہیں سکتے جیسے آپ لوگوں نے وہ سب ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ چار چھے لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایک جائے اس پہ آوازہ کسیں گے پلٹ کے اگر پوچ بھر لو تو مارنے لگیں گے وہ سب ہم لوگوں نے لائف دیکھا جبکہ گھر کے وارکنگ ڈسٹنس پہ تھانا ہے پر لائف تب سب کچھ دیکھا ہے کوئی نہیں سنتا تھا سب یہ سلاہ دیتے تھے چھوڑ تو گھر چلے جاؤ یہ پولیس کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی ارے سوال ہی نہیں اٹھتا پولیس تو بل اتنا ڈردی تھی کہ ان کے طرف سے ان کی پیروی کرنے لگتی تھی ہم لوگوں کو سمجھاتی تھی آپ کو کچھ یاد ہو سی او کون تھے سی او کون تھے تھانا ان چارج کون تھے کسی ہم یاد نہیں کیونکہ دیکھئے اس ٹائم ہم زیادہ بڑے بھی نہیں تھے کلاس ٹویلت میں تھے اور ایسو کا نام مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا وہ کون تھے ابھی جب لوٹ ہوئی تو وہاں انسپیکٹر بھرت کمار تھے بھرت کمار سے لاسٹ میں میں نے غصے میں یہ کہا بھی کہ آپ چند پیسوں کے لئے اتنا غلط کرا رہے ہیں کم سے کم ہماری نہیں یہ جو چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے آنکھوں سے یہ دیکھا ہے چار سال کے بچے کو کوئی کوئی سکھا نہیں سکتا اس سے آپ دو بار پوچھو گے وہ سج بولی دے گا چار سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے میں نے کہا وہ بچے آپ کو رو رو کے بتا رہی کہ اس کے پاپا کو لوگ گھر میں کتنے لوگ گھسے اور کیسے مارنے لگے وہ ٹھیک سے بولتی بھی نہیں تھی کیونکہ لیٹ بولنا شروع کی ہے تو اس نے بولا کہ پاپا کو اتنے لوگ آئے ایسے مارنے لگے نیچے گھسیٹا دادی کو مارا مجھے بھی مارا چار سال کے بچے کو کون مارتا ہے اس طریقے کا پاگلپن میں نے بھرت کمار کو بولا بھی کہ چند پیسوں کے لئے اتنا گر کے اپنا زمیر بیچے دے رہے ہو تم بھی آلالوات والے لوگ ہوگے تو کہا دیکھئے میڈم ویواد کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے آپس میں صلاح کر لیجئے مقدمہ تو نہیں لکھا جائے گا ساتھ مجھے کہا تو مقدمہ تو نہیں لکھا جائے گا یعنی اتر پردیش میں یوگی سرکار ہے اس دوران یہ پولیس پرشاستر نے کہا کہ مقدمہ نہیں لکھا جائے گا کہا بھی اور نہیں لکھا بھی اسی بھرت کمار نے کونسا تھانا لگتا ہے شاہ گنج شاہ گنج کے میں نہیں کہوں گی سارے ادھیکاری برے ہیں پر کوئی نہ کوئی تو تھانا شاہ گنج میں ایسا ویکتی ہے جو انہیں پوری مقبیری دیتا ہے کیونکہ ابھی آپ اگر انفرمیشن دیجئے کہ وہاں پہ آج بھی کیا ایسا میرے ہٹنے کے بعد قبضہ لینے کے بعد وہاں کھولے آم آپ قتل خانہ چلا رہے ہیں جوہ کڑڈا چلا رہے ہیں نقلی ویزا پاسپورٹ بن رہا ہے کوئی روک نہیں ہے سامنے تھانا ہے کیوں روک نہیں ہے کیونکہ پولیس اگر وہاں چھاپا بھی مارے تو پہلے کوئی نہ کوئی مقبیر ہے جو انہیں بتا دیتا ہے انفرمیشن دے دیتا ہے کہ چھاپا مارنے آ رہے ہیں بھاگ جو جو پرشاہ سن بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ انہی کے بیچ کا کون ایسا مقبیر ہے جو ان کو مقبیری دے رہا ہے آج بھی ڈر خوف کا جو محول ہے حالانکہ مکہ منتری تمام باتیں کہہ رہے ہیں کہ مافیا گردی نہیں چلے گی گنڈا گردی نہیں چلے گی اتر پردیش جیرو ٹولرینس پالیسی پرشاہ سن بنا کے رکھے پولیس کو ہدایت دے رہی ہے ایس پی ایس ایس پی بڑے عذیکاریوں کو ہدایت دے رہی ہے لیکن آپ مانتی ہیں کہ ابھی بھی پریاغ راج میں ایک خوف کا منجر ہے ایک ڈر ایک خوف ہے اور دو جہا چوبیس کے چناؤں میں اگر ووٹ ڈالنے جائیں گے لوگ کیونکہ میں نے کئی لوگوں سے بہت کیا جیسے کی ادھر بیچ میری قریب دو سال پہلے جب یہ حادثہ ہوا تھا اس کے بعد اگر کسی نے ہمارا تھوڑا بہت بھی ساتھ دیا تو میرے جتنے بھی ہندو بھائی ہیں ان لوگوں نے جو اگل بگل کے ہندو فیملیز ہیں ان لوگوں نے کہا یہ غلط کر رہے ہو ان کے باپ یہی پیدا ان کے دادا یہی تھے تم لوگ ایسے کیسے کسی گھر میں گز گئے لیکن وہ بھی لوگ نہیں بول پائے ان کے جھن کے آگے وہ لوگوں نے آج تک ہمارا ساتھ دیا ہے اور ابھی بھی دیتے ہیں میرے جتنے بھی سنارتھنی بھائی ہیں تو میں اس بیچ رسس سے جوڑی مسلم راشت منچ سے یہ بات جب ان لوگ کو پتا چلی یہ لوگ چڑھ کر کہہ لیا ہے کہ عزت سے یہ سب چھوڑ دو ورنہ اب تم الہابات چھوڑ دو تو ہم نے ان کو اس پہ پلٹ کے یوگی جی والی جواب دیا تھا ہم کا تم لوگ صدر جاؤ ورنہ تم لوگ اب پردیس چھوڑ دو کیونکہ یوگی جی پہ تو دیکھی ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرڑالتے ہیں یہ بات اور ہے کہ ہر ایک کی بات ان تک پہنچتی نہیں اور جو پہنچتی ہے اس پہ ایکشن ہوتا ہے بڑی احمد کر کے بول رہی ہے اس کی وجہ ہے میں نے کتنی لوگ مجھ سے جوڑے ہیں کتنی محلائیں ہیں کم سے کم ایک ہزار محلائیں ہوں گی جو میرے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں جو اسی طرح پریشان ہیں کہ ان کے گھر کی لڑکیاں نکل نہیں سکتی تھے آپ کو بتاں ایک دور ایسا تھا کہ اگر عطیق کے لوگ اور یہ جو جن کا سائیوں کا بات بنایا ہے یہ پچیس تیس لڑکے تو میرے گھر کے نیچے جھونڈ بنا کے دن بھر بیٹھے رہتے تھے اگر گلی سے کوئی لڑکیاں ہم بھی گزرتے تھے تو اس نے بھدے کمنٹس کرتے تھے اور اگر بول دو تو ڈائریکٹ آ کے سامنے کھڑو جاتے تھے بولا کچھ سے یہ استی تھی تھی اور جو اہاں پہ یہ گدی برادری کے لوگ بیٹھے رہتے تھے وہ جو میری دوستیں ہیں جو ہزار محلائیں مجھ سے جوڑی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ایر ہم لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ اگر ہم پہ ان کی نظر پڑ گئی تو یا تو مجھے خود چل کے ان تک جانا پڑے گا یا وہ ہمارے گھر میں گھوسائیں گے اور ہم بول نہیں سکتے کیونکہ اگر گلتی سے بول دیا تو یا ہمارے باپ بھائی کو ہمارے سامنے پیڑ میں باندھ کے ماریں گے اب سوچیں کیا استیتھی رہی ہوگی میں نے ان سے کہا بیم کہا سب لوگ یار ہم لوگ یوگی جی کو آج تک جب سے سرکار بنی ہم لوگ یوگی جی کوئی ووٹ دیتے ہیں بھاچ بھائی کو ووٹ دیتے ہیں ہم نے کہا ہم لوگ ووٹ تو دے ہی رہے ہیں کبھی نہ کبھی تو ہماری بات جائے گی کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ پروبلمز ہیں تو ان لوگ ان کا یار ووٹ دینے جائیں گے کیسے کیونکہ سب جانتے ہیں ہم لوگ یوگی جی کے سپورٹرز فالوگرز ہیں اگر ہم لوگ نکلتے ہیں ہم لوگ لاک کہیں گے نی نی ہم نے انہیں ووٹ نہیں دیا کیونکہ بھائیم دے کے جھوٹ بول دیں گے نہیں ہم نے تو سپا کو دیا تو یہ لوگ ہمارا وہ حال کریں گے کہ جینا حرام کر دیں گے یہاں پر ہم کا یارب دیکھو تم لوگ کتی ہمت جوڑا پاؤ گی پتہ نہیں میری ہمت نہ کل ٹوٹی تھی نہ آج ٹوٹی نہ کبھی ٹوٹے گی کیونکہ ہم محنت کا حلال کا خاتے کماتے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں جاہل نہیں ہیں کہ ان کی اس حرکتوں سے ڈر جائیں اور دیکھیں موت تو جوانی ہوگی تب آئے گی ان کی اوقات نہیں ہمیں مار لیں ہماری لکھی ہوگی تو ہی ہمیں مار پائیں گے لیکن ہمیں ایک بھروسہ ہے اب کی قانون پہ صرف یوگی جی کے وجہ سے اور کوئی ساکار ہوتی تو میں مانی نہیں سکتی تھی سب ایک جیسے ہیں صرف یوگی جی کے وجہ سے مجھے ایک بھروسہ ہے اگر غلطی سے مجھے میری پریوار کو انہوں نے خروج بھی لگا دیا تو ان کے خاندان کا ایک بچہ نہیں بچے گا کیونکہ یہ یوگی جی کی زبان ہے اور مجھے بھروسہ ہے ان کے زبان پر سوال تو یہ ہے جب ان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں یا خود جبتی کا انٹرویو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ خود میڈیا سے جب روبرو ہوتے تھے تو وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے بدنام کیا جاتا ہے مجھے بہوبلی بنا دیا گیا میں تو لوگوں کی مدد کرتا ہوں ان کے لوگ خود کہتے ہیں وہ تو مسیحہ ہیں چاہے ہندو ہو مسلم ہو ان کے دروازے اگر کوئی گیا تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا تو آپ بھی تو مسلم ہیں اور آپ الگ کہانی بتا رہی ہیں دیکھیں اس پہ میرا دو جواب ہے پہلا وہ یزید کے گھر آنے میں سے ہیں اور ہم ایمام کے گھر آنے میں سے کیونکہ یزید بھی مسلمانی تو تھا پر ایمام کا قاتل ہے وہی چیز ہے اب ان کو جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے مسیحہ تھے وہ ہم بتا رہے ہیں کیوں کہتے ہیں اس کا ایک کام تھا کہ سب کو جاہل رکھو جن کے گھر میں لڑکے ہیں ان کو اپنی ہر ایک سائٹ پہ اسلہہ دے کے بیٹھا دو اور اپنے پیچھے اسلہہ دے کے کھڑا کر لو اور ان کے گھر راشن پہنچاتے رو ہفتہ وصول کے جو لائیں گے اسی میں سے کچھ پیسوں سے راشن خرید کے ان کے گھر پہنچا دے نا لوگوں کے لئے تو مسیحہ ہو گیا کہ ہمارے لڑکوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ہاتھ میں رائیفل ہے جہاں سے میرے لڑکے گزرتے ہیں لوگ در کے دروازہ بند کر لیتے ہیں وہ ردبہ ہو گیا تو ان کے لئے تو مسیحہ ہو گیا نا پر جو لوگ ریل کے مومن ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے یہ تو کسی نے جانا ہی نہیں آپ لوگوں نے بھی شاید نہیں جانا وہ ان کے گھر کی لڑکیاں تو پڑھنے کی کالے جانے میں ڈرتی ہیں اس زمانے میں کہ بھائی اگر جائیں گے کہ ان لوگوں نے دیکھ لیا یا تو ہمیں چل کے ان کے گھر تک جانا پڑے گا یا وہ خود ہمارے گھر میں گھوسائیں گے اور ہم بول نہیں سکتا ہمارے بھائی کو گھیر کے ماریں گے تو یہ فرق تھا نا تو وہ مسلم تھے جو ان کو مسیحہ کہتے تھے بھائی ان کو پاور ملا تھا ہمیں وہ چاہیے نہیں تھا بھائی ہمیں پڑھ لک کے حلال کی کمانہ خانہ ہے تو ہم ان کے خلاف ہو گئے ہم ان کے نظروں میں بہت کھٹکنے لگ گئے ہمارے جیسے جو بھی لوگ رہے ہیں یہ وجہ رہی ہے کیا اس گھر کے اندر آپ کا سمانہ بھی ہے اس گھر کے اندر سے سمان ہٹا دیا گیا ہے یا پھر آپ نے دوبارہ سمان کو لے جانے کی کوشش کری کچھ ایسا رہا دیکھئے اس پر دو بات ہے اور دونوں پوری طرح سے پرووڈ ہے میرا آدھا سمان جو کی بری حالت میں ہے لیکن پھر بھی وہ سمان آج بھی اس گھر کے نیچے رکھا ہوا ہے میں نے نہیں اٹھایا کیونکہ میں نے صاف کہا یہ میرے باپ کی حرام کی کمائی نہیں تھی بہت میند کی کمائی سے میرے پاپا نے نوکری پیشے والے تھے سوچیے بچوں کو انگلیش میڈیا میں پڑھا رہے تھے کتنا بچاتے رہوں گے تب بھی کوئی چیز میں کمی نہیں اس حلال کی کمائی کا ایک سامان ہے آدھا سامان آج بھی وہیں پڑھا ہے آدھا تو لوٹ گیا بھائی کیونکہ جس نے جو جو تامبے کے برتن پائے ہمارے قیمتی سامان پائے ہماری علماری دندہالے اٹھا کے لے گئے اس کی ویڈیو ہے پڑوسی کے کیمرے سے مل گئی تھانے لے کر گئے کہ صاحب دیکھیں اب تو پروف ہے کہ ہماری علماری ٹوٹی ہوئی بھی علماری اٹھا کے لے جا رہا ہے اس نے کہا رہے جانے دیجئے نسیڑی یہ مارنگ مر جائے گا اس سے کیا پوچھے گئے یہ جواب تھا میرا آدھا سامان آج بھی وہیں ہیں اور اس سے بھی بڑا ثبوت اس گھر کے اندر میرا پنکہ میرے بلب میری پانی کی ٹنکی میرا وارٹر پمپ ارے یہاں تک کیا اور کیا مثال دیں خود کو مسلمان کہتے ہیں میری قرآن چوری کی ہے میری معنیدار قرآن میری عربی کی قرآن میری تذبیح میری ماں کی میرے پاپا کے ہاتھ کی تذبیح قرآن سب اس گھر کے اندر آج بھی رکھی ہے توگرے رکھے ہیں جس میں کھولیوی قرآن بنی ہے جب اس کو چوری کر لیا اور چلیے ہم تو انسان تھے تم نے قرآن بھی چوری کی جانوروں پر رحم کرو پیتالیس کبوتر تھے دو توتے تھے اور قریب پندرہ چڑییں تھیں ان پر تو رحم کرو ہمارے جانور ہمیں واپس کر دو کیونکہ موویبل جال تھا بہت مہنگا ہم لوگ بہت شوق رہا ہے چڑیوں پرندوں کا بہت خوبصورت سا ان کا جال بنا رکھا تھا ان کے طرح کٹ کے ہم جانور نہیں کھا جاتے وہ جال تک تم نے ہمیں نہیں دیا جانور دیا میرے جانور کو کہا مار کے فیک دیا بات بھی پتہ چلا کچھ کو مار کے بلی کھا گئی مار کے فیک دیا اور کچھ کو بیج ڈالا جانوروں پر تو رحم کرتے جانوروں تک کی چوری کی اس پہ بھی پرشاسن نے کچھ نہیں کیا میرے گھر میں پوری ویڈیو ہے بھی بھی میرے گھر کی کیونکہ بھائی یہاں رہے وہاں کی فوٹو ویڈیو تو ہزاروں ہیں مارے پاس پورا فرس فلور پر لون بنا رکھا تھا ایک ایک پیڑ بیج ڈالا اور اس کا سب سے بڑا پروف میرا جو لیمن کا پیڑ تھا شوف والا اسی گھر کے نیچے انہوں نے نکال کر لگا رکھا ہے جو ابھی بھی وہاں پر کھڑا ہوا ہے جو اس بات کی شہادت دیتا ہے جس کی ویڈیو ہے میرے پاس میری ایک سال کی بیٹی اسی پیڑ کے نیچے بیٹی ہے آج اس پیڑ کو اسی گھر کے نیچے ان لوگوں نے لگا رکھا ہے اور میرے سارے جانور مار رہا لے لوٹ لیے ان کو بھی بیج ڈالا ارے جانور کو بھی بیج ڈالا اب اندازہ لگائیے یہ کون سے مسلمان ہے جس نے قرآن چوری کی ہے یہ کھڑے ہو جائیں سب کے سب مسجد میں وہ کہہ دیں میری قرآن ان کے قبضے میں نہیں ہے جس نے قرآن قبضے میں لے لی اس کو مکان قبضے میں لینے بھائی کتنا وقت لگے گا کافروں کو یہ اصل میں یہ کافر ہے یہ کہتے ہیں ہندو کافر ہے ارے ہندو تو اتنا وفادار ہے کہ اگر غلط ہوتا ہے تو کھڑو کہ کہہ دیتا ہے کہ یہ غلط مت کرو ان مجبوروں کے ساتھ اور یہ تو وہ کافر ہیں کہ قرآن چوری کرنے والے ہیں میرا قرآن چوری کیا ہے کہتے ہیں کبوتر سید کی قوم ہے کبوتر کا قتل کیا کبوتر بیچا اب اندازہ لگائیے یہ کون لوگ ہیں اور خود کو کہتے ہیں مسلمان ارے یہ یزید ہیں پتہ نہیں یوگی جی کب ان کو مٹی میں ملائیں گے ہماری یہی درکاس میں اپنے بڑے بھائی سے کہ ان کو مٹی میں ملا دیا جائے ان جانوروں کا ان پیڑ پودوں کا حساب لے لیں یوگی جی ان کے لیے اتنا کر دیں اس قرآن کے لیے اتنا کریں کہ ان کو مٹی میں ملائیں تب ان کو پتا چلے گا کہ اللہ کا فیصلہ آئے آج کہ قرآن کبزے میں لینے کا مطلب کیا تھا ہماری قرآن تو دہی دیتے ہیں نا وہ بھی نہیں دیا ہمارے جانور پیڑ پودے کہا نا سبوت ہے میرا آدھا سامان اس گھر کے نیچے رکھا ہے میرا وہ پیڑ جس کی فوٹوز ہے میرے پاس میری بیٹی اس پیڑ کے نیچے پریزن ٹائم کی فوٹوز ہے بیٹھی تھی وہ پیڑ اس گھر کے نیچے لگا ہوا ہے کس نے حق دیا تھا وہ سب چھونے کا ان کو کس نے حق وہ کوٹ کی بات کریں گے کہ کوٹ کا عدیش تھا کوٹ کا عدیش کہتا ہے کہ کسی کا ایک ایک سامان اپنے قبضے میں لے لو ایسا ہوتا ہے کہیں اور پریزن ٹائم کے سامنے بیٹھ کے کہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کے گھر میں یہ کانڈ ہو رہا ہے سامنے تھانا اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اب آپ اندازہ لگائیے کیا ہوا ہوگا اب اس حرکتوں سے آپ اندازہ لگائیے آپ خود کس کو مسلمان کہہ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں یزید ہیں ان کا تو حشر دیکھئے کیا ہوگا ایک دن اوپر والے کے گھر دیر ہیں اندھیر نہیں اور ان کا بھی وقت آ چکا ہے شاید اسی لئے بیجی پی کی سرکار ہے ایسے پاگل لوگوں کے لیے کہ ان یزیدوں کا بھی قتل ہوگا تب انہیں پتہ چلے گا کہ حق کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس بات کو آپ یوگی جی تک پہنچائیے کہنا کہ ان جانوروں کے لیے انصاف کر دیں پورے محلے میں پتہ کریں کہ میرے باپ دادا کے ٹائم سے کتنے پرندے اس گھر میں تھے اور کتنے خوبصورت جنگوں میں ان کو ہم لوگوں نے رکھا وہاں تو اس کی ویڈیوز فوٹوز ہیں اتنے مہنگے مہنگے پیڑ اور اس سے بھی بڑا میری قرآن جو ان کے قبضے میں ہیں تو میرے ساتھ مریم ہے جن کے ایک درد بھری دانستہ ہیں حالانکہ دوزار چوبیس کا چناؤ ہے چناؤوں میں لگاتار لوگ تنتر کی بات کی جاری ہے سو تنترتہ کی بات کی جاری ہے چناؤ نسپکشتہ کی بات کی جاری ہے لیکن مریم کا جو درد ہے اس درد کو سننے کے بعد شاید آپ بھی یہ سوچنے کے لئے مجبور ہو جائیں گے کہ اتر پردیش کے مکھے منتری تو ہدایتیں دے رہے ہیں لیکن آخرکار پرشاسن کے وہ کون سے ادھیکاری ہیں اور آخرکار ان ادھیکاریوں کی مجبوری کیا ہے کہ جس گھر میں مریم پیدا ہوئی ان کے پتا مرے جس گھر میں جس گھر میں ان کے بھتیجے پیدا ہوئے ان کی شادی ہوئی اس گھر پہ آج کب جا کسی اور کا ہے اور پرشاسن کے پاس جب گئی اور جب پرشاسن کے پاس گئی تو پرشاسن کے ادھیکاری خود ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلی آئیے بیواد میں نہ پڑیے لیکن ان کو بھروسہ ہے اتر پردیش کے مکھے منتری پر اور مکھے منتری کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی گنڈا کردی کرے گا کسی کے پلوٹ پر کسی کے جمین پر کسی کے گھر پر قبضہ کرے گا تو شاید اس کا انتجام بلڈوجر سے ہوگا حالکہ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ ان کی آواز کے اتر پردیش کے مکھے منتری سنیں گے اور پرشاسن پریاغ راج کا اب کیا ایکشن لیتا ہے آپ بھی اس خبر پر اس ویڈیو پر پر جرور رکھیں کیمرائمن نشچے کے ساتھ ونوش شرما پریاغ راج الہاباد سے